دوستو آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ پریگننسی کے دوران ناریل پانی پینے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں کیا واقعی پریگننسی میں ناریل پانی پینا چاہیے یا پھر نہیں پینا چاہیے اور اگر پینا چاہیے تو کون سے مہینے سے گروتی محلہ کو ناریل پانی پینا چاہیے تاکہ گروتی محلہ کو بھرپور فائدہ مل سکے دوستو آج میں اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں چرچہ کروں گا اور آپ سب کا میرے چینل تندرست انڈیا میں بہت بہت سواگت ہے دوستو دوستو ناریل پانی ایک ایسا ڈرنک ہے جو کی گروتی محلہ کی بوڈی کو ہائیڈرٹ رکھنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے یعنی کی پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ساتھی ساتھ ناریل پانی کے اسنگ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو فائدے اور نقصان دونوں ہی پتہ لگیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گربہ وستہ میں ناریل پانی کی شروعات کب سے کرنی چاہیے پریگننسی کی پہلی تیماہی سے ہی ناریل پانی کا سیون کیا جا سکتا ہے پہلی تیماہی کا مطلب ہے کہ جیسے ہی گروتی محلہ کو پریگنٹ ہونے کا پتہ لگتا ہے اسی وقت سے گروتی محلہ ناریل پانی کا سیون شروع کر سکتی ہے اور گربہ وستہ میں ناریل پانی کتنی ماترہ میں پانی پینا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ آپ روجانہ ایک گلاس ناریل پانی پی سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ماترہ میں ناریل پانی کا سیون کرنا ہانی کا ارکسد ہو سکتا ہے ناریل پانی کا سیون کرنے سے پریگننسی میں ہونے والی مورننگ سکنس الٹی آنا دل گھبرانا تھکان سے راحت ملتی ہے ناریل پانی کا سیون کرنے سے گروتی مہلا اور شیشو کو انیک طرح کی بیماریوں سے راحت ملتی ہے ناریل پانی میں ویٹامین کھنیج اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو گروتی مہلا کی پرتی رکشہ پرنالی کو مجبوط کرتے ہیں ناریل پانی میں اومیگا فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں یہ شیشو کے دماغ کے وکاس کے لیے مہترپورن بھومی کا نبھاتے ہیں ناریل پانی میں کیلوری کی مہترہ بہت کم ہوتی ہے اس لیے گروتی مہلا کو وجن بڑھنے کی چنتہ نہیں رہتی اور دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ ناریل پانی پینے سے شیشو کا رنگ گورا اور سندر ہوتا ہے حالانکہ اس کا کوئی ویگیانک پرمان نہیں ہے لیکن آئیرویت کے انسار ناریل پانی پینے سے شیشو سندر سوست اور گورا پیدا ہوتا ہے تو آپ ناریل پانی آج سے ہی شروع کر دیں اور ناریل پانی پینے کا ایک اور مہترپورن فائدہ یہ ہے کہ جن گروتی مہلاوں کو یورین انفیکشن ہوتی ہیں ان گروتی مہلاوں کو ناریل پانی ضرور پینا چاہیے کیونکہ ناریل پانی جو ہے یورین انفیکشن کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو دوستو یہ تو تھے ناریل پانی پینے کے فائدے اب میں بات کروں گا کہ ناریل پانی پینے کے نقصان سب سے پہلا ہے پکے ہوئے بھورے ناریل پانی کا سیون گربہ وسطہ کے دوران نہیں کرنا چاہیے اس سے گروتی مہلا کی پاچن پرنالی بری طرح سے گڑ بڑا جاتی ہے گروتی مہلا کو کبج ہو سکتی ہے ہمیشہ ہرے ناریل پانی کا ہی سیون کریں اور اگر گروتی مہلا کو ناریل پانی پینے کے بعد الرجی ہو جاتی ہے اس کو پیڑ درد ہوتا ہے الٹی آتی ہے سکن میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں تو ایسی ستی میں ناریل پانی نہیں پینا چاہیے اور زیادہ ماترہ میں ناریل پانی پینے سے الیکٹرو لائٹ کا سنتورن بگڑ سکتا ہے جس سے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہے جیسے ہی ناریل کاٹا جائے اسی سمیس کا پانی پی لیں ناریل پانی کو کبھی بھی سٹور کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور کبھی بھی پیکٹ والا ناریل پانی نہ پیئیں کوشش کریں ہمیشہ تاجہ ناریل خود کے سامنے کٹھوا کر اس کا پانی پیئیں ویڈیو جس میں میرا کو بتایا ہے کہ گربہ بستہ کے دوران ناریل پانی پینے کے فائدے اور نقصان اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کرپے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستہ آپ کا بہت بہت دنیواد شکریہ